مہانت جی بتا رہے ہیں یہاں پہ اگر کسی کے گھر میں بچی ہیں بچی ہیں اگر بالک نہیں ہے تو آپ یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ کریہ جو ہے وہ مہانت جی آنکہ بتائیں گے اور آپ کو بالک ابت سے ہوگا ایسا یہاں پہ دعویٰ کرتے ہیں مہانت جی سبی کو نمسکار میرا نام ہے مانو چھا آپ دیکھ رہے ہیں مانو کے بلاکس تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو اور ہم ابھی آ چکے ہیں میہونی کی ماتا اور یہ جھلا بھنڈ میں پڑتا ہے تو چلیے ہم یہاں کی جانکاری سمپون جانکاری یہاں کے مہانت جو بھی ہیں ان سے ہم آپ کو دلاتے ہیں اور ابھی ہم یہاں پہ جو مندر ہے مندر کے بہار پرسط میں کھڑے ہوئے ہیں تو مندر کچھ اس طریقے کا بنا ہوا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے ہم اندر چلتے ہیں اور یہاں کے جو مہانت ہیں ان سے یہاں کی پوری جانکاری آپ کو دلاتے ہیں مہانت کے پاس ہم آ چکے ہیں اور دیکھ لیجئے یہاں پہ ہم ہیں تو چلیے ہم آپ کی سیدھی ملاقات کرواتے ہیں مہانت جی سے جی آپ اپنا نام بتائیں حریظ جی تو آپ یہاں کب سے ہیں دس سال ہو گئی تو آپ کہاں کے رہنے والی ہیں یہاں پاس میں گاؤں گرام رمپورا اچھا اچھا پہلا ہمارے مہاراج جی تھے اچھا اچھا مہاراج جی کے آت کا جنرمان ہے پورا اچھا اچھا سری سری ایک ہزار آٹھ کھڑے سری مہاراج محمد لے سور اچھا اچھا تو وہ ابھی نہیں ہے نہیں پتھار گئی اچھا اچھا تو کتنا ڈام ہو گیا ان کو پتھار گئی ابھی دو مہینہ بھائی دو مہینہ اچھا اچھا جیس کی آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے پزاری جی آ چکے ہیں جی آپ اپنا نام بتا پرموت کمار اچھا اچھا تو آپ یہاں پہ پوجا بغیرہ کرتے ہو میں یہاں پہ پوجا کرتا ہوں اچھا اچھا تو مندر کا نرمان کب ہوا تھا پرانا نرمان سن سمبت سترہ سو انیس اسوی کا ہے اور نب نرمان ہمارے مہاراج جی کے ہاتھوں سے ہوا ہے جو سن دو ازار چار سے مطلب شروعات کی گئی ہے اچھا اچھا اور ابھی بھی کان چالو ہے تو آپ کہاں کے رہنے والی ہو ہم یہاں سے پاس ہی میں گاؤں ہیں چراولی اچھا اچھا تو چلی ہم آپ لوگوں کو مندر کے اندر دکھاتے ہیں کرمہ بغیرہ کراتے ہیں اور ہمارے ساتھ میں یہاں کے مین پجاری ہے تو ان کے ساتھ میں یہاں کی جانکاری ہم آپ کو دیں گے اور آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہیں اور ہم مندر کے اندر آ چکے ہیں جیس کی آپ درسن کر پا رہے ہوں گے ماتا کے چلی مہارا جی یہ پراجین مندر ہے یہ میہونی نام سے پرسد ہے ماں سیطلا یہاں براجمان ہے ساکشات بھوان نے یہاں ان کی پرتشتہ کی ہے اور یہاں سبھی کام سبھی کے منوکامنا پوری ہوتی ہیں جو بھی سچے دل سے چاہے وہ ملتا ان کو تو مہارا جی ہم نے یہاں پر سنا ہے کہ یہاں پر یہ کنڈ ہے تو اس کی کیا خاصیت ہے اس کی یہ ہے کہ اس میں بہت سالوں سے اس میں جل بھرا ہے امرت کنڈ مانا جاتا ہے اس کا جل کسی بھی بیماری پر کسی بھی سمجھ سے کیسی بھی سمجھ سے آو کیسا بھی بیماری اور کینسر بغیرہ ہو یا مطلب کوئی بیماری اس کا جل دبا روپ میں بسواس سے لیں ملتا سمپورن اچھا ہو جاتا ہے جیسے کہ ہم آئے تھے تو شروعات میں ہم نے دیکھا تھا تو مہارا جی ہاں پر بھبوتی وغیرہ دے رہے تھے تو اس کی کیا خاصیت ہے ماں یہ ماں کی چرنوں کی دھول ہے کنڈ والی بچتیوں ان کا جل اور ان کی بھبوتی یہ دونوں ہی کسی بھی بیماری پر کسی بھی سمجھ سے پر سب پر مطلب کام کرتی ہے اچھا اچھا تو چلیے دوستو آپ لوگوں نے جیسے کہ دیکھ رکھا ہوگا تو ہم مندر کی پرکرمہ بھی کراتے ہیں اور یہاں کی جو بھی انفرمیشن ہے جانکاری ہے کہانی ہے اس سے ریلیٹیڈ وہ ہم سب کو ہم آپ کو بتائیں گے تو چلیے چار سے اس کا نرمان نرمان ہوا ہے ہمارے مہارا جی کی کارکموں سے نیا نرمان نرمان جیسے کہ آپ سن پا رہے ہوں گے یہاں پہ جو نیا نرمان ہے وہ دو ہزار چار سے ہوا ہے اور ہم ابھی آپ کو مندر کی پرکرمہ کرا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ میں مہاراج ہیں اور یہاں پہ مہان جی ہیں اور ابھی ہمارے ساتھ میں بجاری جی ہیں اور جیسے کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے پرکرمہ پوری ہو چکی ہے اور آپ یہاں دیکھئے کچھ اس طریقے کا مندر ہے کافی سالوں کا پرانا مندر ہے دو ہزار چار سے نیا نرمان ہے اور یہاں کی جو بھی جانکاری ہے اور وہ ہم آپ کو دیں گے تو دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے تو چلیے یہاں کے جو مین مہانت تھے تو وہ قریباً دو مہینے پہلے سماع پدھار چکے ہیں تو چلیے ہم ان کی فوٹو اور ان کے بارے میں کچھ دکھاتے ہیں تو آپ لوگ بنے رہے ویڈیو میں اور ویڈیو پورا دیکھئے ہمارے ساتھ ابھی یہاں کے پجاری جی ہیں تو آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہے ہیں اور یہ رہے مہاراج یہ ان کے بارے میں آپ کچھ بتائیں یہ ہمارے مہاراج جی ہیں گرو جی ہیں انہیں کے ہاتھ سے یہاں کا نمی نرمان سن دو ہزار چار سے اور یہ سری سری ایک ہزار آٹھ سری مہامنڈ لیسور رہ چکے ہیں تو جیسے کہ ہم دیکھ پا رہے ہیں یہ اچھا تو اب کیا یہاں پہ کونسے مہاراج بننے والے ہیں جو کی موکھیں یا ان کی سمیتی یہاں لوگوں نے کچھ سمائے بعد مطلب بھنڈارے کی سوچ رہے ہیں ابھی تو لوگ ڈاؤن چل رہا ہے لوگ ڈاؤن کھلتے ہی یہاں بھنڈارہ کرائیں گے جس میں سری سری ایک سو آٹھ سری پرسو تم داس جی مہاراج ان کو مطلب گدی پر بھراج مان کریں گے اچھا ان کو چنا گیا ہے گدی کے لیے اچھا اچھا تو وہ مہاراج جی یہاں پہ ابھی اپسٹت ہے ابھی تو وہ کسی کام سے مطلب باہر گئے ہیں اچھا اچھا آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں ہمارے مہاراج جی ہیں سری سری ایک ہزار آٹھ کھڑے سری مہاراج یہ ہی کے ہاتھ سے پورا نرمان ہوگا ہے جو نیا نرمان ہوگا یہاں کھڑایا پورا کنوالی میہ ہے نیچے انہی کا جل مہاراج جی کے ہاتھ بہت ہی دونوں کو مکس کر کے کیسی بھی بیماری ہو تکلیب ہو سلدھور ہو جاتے ہیں اچھا اچھا یہ یہاں کی بیششتہ ہے یہاں کی بیششتہ ہے یہاں کوئی انکم نہیں ہے یہاں سب کھڑایا ہوگا ہے تو مہاراج جی یہاں پہ جیسے کی ہر مندر پر یہاں کی جو ہے وہ کیسے آئیں ملک یہاں پہ استطاع یہاں سے جے چراولی ہوتو ہے جلا بھینڈ جلا بھینڈ رابطپورا سرکار کے پاس میں اچھا اور ادھر دب ہوئے ہوتو ہے آؤ چراولی گاؤں پڑتا ہے وہاں مین گیٹ بنا ہوا ہے یہ رابطپورا جو سرکار کا مندر ہے وہاں سے تقریباً کتنے دور ہوگا ہے چھے کلو میٹر چھے کلو میٹر اچھا ندی گاؤں سائٹ میں ندی گاؤں سے مہو دب ہوئے اور ندی گاؤں خجری روڈ جلا بھینڈ میں یہ بھرٹا ہے یعنی بوڑر ہے یہ اچھا یو پی ایم پی کا بوڑر ہے جی مہارات کچھ کہنے سارے مہاجی کی کرپا سے ہاں بھندارہ بھی چلتا ہے اور جس موار ہر سموار کو ملے لگتا ہے چیت کی نو در کو ملے لگتا ہے کمار کی نو در کو ملے لگتا ہے انپونہ بہت حساب حساب سے اس سب سے منای جاتی ہم لوگ مناتے ہیں اور جب سے یہاں گرو جی آیا جب اسے یہاں چالتا رہتا ہے جو یہاں کی پرانی پراشین ہے وہ ساتجک دعا پرکتے تھا کہ بھگوان کی خود استابنا کرائی بھئی ہے خود ہی بھگوان جی کرا گیا یہاں پہ جی آپ کا کیا نام تھا ہمارا نام مما داس کہاں کے رہنے والے آپ یہاں کی مہونی مندرہی سے رہتے ہیں لگ بھا کتنا ٹائم ہو گیا ہوگا آپ کو یہاں گیا ہوگا یہاں سے بیس سال رہتے رہتے ہیں اچھا اچھا تو یہاں پہ برابر بھنڈا رہا ہے برابر چلتا ہے ہر سو امبار کو یہاں پہ میلے کوئی وقت کئی سے بھی آئے ہم اس کو لیے بوجن بیوستہ سب ہی کی جاتی ہے اچھا اچھا پولنے کی پیرنے کی نانے کی دونے کی سبھی بیوستہ کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں مہترانی چلاتے ہیں انہی کی کرپا سے یہ چل رہا ہے تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں کی سمپون جانکاری دیتے ہوئے تو چلیے ہم یہاں کی جو پرسد ہے یہاں پہ مطلب کافی سنا ہوا ہے تو یہاں پہ یہ کنڈ ہے تو اس کی جانکاری یہاں پہ مہاراج دیں گے پجاری جی تو چلیے ہم پجاری جی کے ساتھ چلتے ہیں اور اس کنڈ کی بھی جانکاری لیتے ہیں کیونکہ کافی سنا ہوا ہے یہاں پہ تو چلیے ہم آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہیں اور تو مہاراج جی ہمارے ساتھ میں ہیں جو کہ یہاں کے مین پجاری ہیں اور آپ لوگ ویڈیو بنے رہے اور دیکھتے ہیں یہاں کا کند جس کی زیادہ تر چرچائے ہیں یہاں پہ تو دیکھیں یہ ہے یہاں کا کند اور یہاں کی سمکونٹ جانکاری یہاں کے پجاری جی دیں گے یہ بہت پراشین کند ہے اچھا اچھا اسی کا مطلب جل کسی بھی بیماری پر دیا جاتا ہے اس کے اندر بتاتے ہیں مطلب کہ اس کے اندر بہت پراشین مورتی ہے اچھا اچھا تو لگ بھگ اس کی گہرائی کتنی ہوگی کم سے کم پچیس تیس فٹ کے قریب اچھا تو اس کی لوگوں کو جانکاری کیسے لگے کہ اس سے مطلب دکھ درد اور کافی آرام لوگ جو یہاں پر مری جائے ہیں کینسر ہے ان لوگوں کا جل لینے سے ان کی بیماریاں دور ہوئی ہیں بچوں کو بغیرہ جیسے ماتہ بغیرہ نکل آتی ہیں تو ان کے جل لگانے سے ہی آرام بہت پڑتا ہے آرام بہت پڑتا ہے تو چلیے ہم لوگ آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑا جتنا ہو سکتا اتنا ہم آپ کو نیشے چل کے دکھاتے ہیں تو چلیے آپ اس میں دیکھ رہے ہیں دیکھا دو ویڈیو پورا بیچم بیچ جو چار پلال لگے ہیں اچھا 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 تو یہ جو جل ہے وہ کبھی سوپتا نہیں نہیں کبھی نہیں اس کی صفائی بھی کرتے ہیں جیسے پرسات چڑھتے چڑھتے گندہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی صفائی کرتے ہیں اچھا 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 پانی ہے اس میں اچھا اچھا تو یہاں کی خاصیت ہے کبھی خالی نہیں ہوتا تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ اس کی یہاں پہ یہ خاصیت ہے کہ یہاں کافی پریاس کیا گیا ہے پانی نکالنے کی اور تو یہ نکالتے ہیں پھر سے یہ پانی پھر سے آ جاتا ہے تو یہاں کی یہی خاصیت ہے اور یہ جل لگانے سے کافی دکھ درد اور دور ہو جاتے ہیں منو کامنا پھونڈ ہوتی ہیں اچھا اچھا جو یہاں سردہ سے آتے ہیں بھگت ان کی منو کامنا پھونڈ ہوتی ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے تو چلی آپ لوگوں کو اور دکھاتے ہیں یہاں پہ مندر کافی اچھا ہے وہ کافی بڑا مندر ہے تو آپ اچھا یہ مہارات جی جیسے کہ یہاں پہ یہ کنڈ ہے تو کنڈ کے اوپر یہ مندر بنایا جا رہا ہے یہ مندر مہارات جی نہیں بنایا ہے مطلب ایک لڑکی نے یہاں تو دیوی جی کی پرتشتہ اوپر کرا رہا ہے مطلب اوپر ہی درسن آدمی کرے اوپر ہی پوجا کرے اچھا اچھا نیچے گندگی نہ کریں جل کا درپیوک نہ کریں اس لیے اوپر ہی ہم کو براجمن کیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں کا جل کافی امول ہے اور یہاں پہ جاتا ہے اسی کاران مطلب اس کو گندہ نہ کریں اچھا اچھا اسی کاران یہاں دیکھئے دوستو یہاں پہ مندر بنایا جائے گا اور یہاں پہ کون سی مل مورتی رکھی جائے گا یہ کنڈ والی مورتی جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے گروہ مہاراج کو درسن دیئے پانچ سال کی لڑکی نے کہا ہے اچھا جو انسمن بچی تھی جو مہاراج تھے ان کو درسن دیئے کھڑے سری مہاراج کو اچھا اچھا گروہ مہاراج کو درسن دیئے بچی نے کہ ہماری پناہ مورتی بنوائی آئے اچھا بیچ مندر میں کنڈ میں تو بیچ میں جی نرمان چالو کر دیا کھالے مورتی اب بیٹھ نہیں پائی اور مہاراج پتہ آر گئے اچھا 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 اب جی سنت لوگ سب پھر مورتی کا پناہ پرتشتہ کر آئیں گے اچھا 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 تو انہی کے کہنے پر بنایا جی مندر یہاں اچھا اچھا تو جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا یہاں کا پورا مندر اور کافی نرمان بھی چل رہا ہے ادھر بھی پیچھر بھی کافی نرمان چل رہا ہے اور یہاں کی جو بھی کہانی ہے مندر سے ریلیٹیڈ جیسے ہر مندر کی ہوتی ہے تو وہ ہم آپ کو آنگے دکھائیں گے اور آپ لوگ اس ویڈیو میں بنے رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ مہاراج جی جو پذار چکے ہیں دو مہینے پہلے تو ان کا یہ سمادھی اسطحل ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہاں ابھی یہ کارشل رہا ہے یہاں پر جیسے کہ ہم ابھی آ چکے ہیں یہاں پہ بھنڈار کا ملا بھنڈارہ ہوتا ہے تو یہاں کے بھنڈارے کے مکھ مکھ ہم لوگ ہیں ممہ داس جی پرسو تم داس جی حریدہ جی منوی داس جی چھوٹے نم چھوی رام داس جی اور راکس جی مہاراج اور پرموٹ ہجاری وی سب ہی ساند ہم لوگ بیوستہ یہاں کی سمالتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں بھنڈارہ چلتا ہے سم موار کے دن موار کے دن دو چار سے پردی دن لنگڑ چلتا ہے اپنا براہ بھنڈارہ لگ بھاک خانے میں کیا بنتا ہے لگ بھاک بنتا ہے آلو کی ساغ ہے پرائیا ہے لونکی ہے اور پیتا امبری ہے سم موار کے دن پیتا امبری بنتی ہے دال بھی بنتی ہے پھلکا بنتا ہے چابال بھی چتاتے ہم لوگ بیوستہ سوی ملتی ہے ہاں پہ چلی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ لوگ ویڈیو بنے رہے بندارہ جیسے کوئی باہر کا بھگت آیا دن میں دو چار سو آدمی آجائیں تو ان کو بھی بوجن ملے گا تو یہ مندر کی بہت بڑی خاصیت ہے کیونکہ یہاں پہ سبی لوگ مل کے کتنا پنکہ اور کتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ہم بس اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پہ آئیں مندر دیکھیں اور کافی یہاں پہ بھندارہ وغیرہ وہ کافی سبدائیں ہیں اور اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے دکھ ترب ہے تو آپ آ سکتے ہو یہاں پہ کیونکہ کافی بیماریوں کا بھی علاج ہوتا ہے اور رکنے کی بھی اچھی بیوستہ ہے اور یہاں کے مہانت جی سے اور چلتے ہیں اور جانکاری لیتے ہیں تو آپ لوگ سپیڈیو میں بنے رہے ہیں اور مندر کی کچھ انٹرسٹنگ چیزیں بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو ابھی ہم آ چکے ہیں مندر کے اوپر والے پورشن میں دوسری مندر پہ اور یہ ہے آستھا منج اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑی بھب مندر بنایا گیا ہے اور آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہے ہیں تو یہ جو آستھا منج ہے یہاں پہ بھاگوات بغیرہ کا کارکرم رکھا جاتا ہے تو وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور آپ لوگ جو آستھا منج یہاں کوئی بھی برسات میں پروگرام ہو ہے تو یہ ہی ہوتے ہیں تو یہاں پہ بھاگوات بغیرہ ہوتی یہ کتھا بھاگوات بغیرہ یہ آستھا منج ہے سادھی ہے کسی کی سادھی گریب گریب لڑکیوں کی ابھی مہارا جی نے گیارہ لڑکیوں کی گریب کی سادھی کری ہے اچھا اچھا یہاں پہ سادھیاں بھی ہوتی ہیں اچھا اچھا وہ سامور بیبائی ہوتی ہیں نہیں نہیں یہ تو گریب بچیوں کی اچھا اچھا جو بچارے گریب ہیں سب سامان دیتے ہیں بھوجن ببستہ کرتے ہیں اچھا اچھا اب وہ مہارا جی پہ دار گئے تو ہم لوگ انہیں بھی بند کر رہے ہیں اچھا اچھا تو دیکھئے آپ کو ملہ پورا دکھاتے ہیں پورا دکھاؤ یہاں کا اور کچھ اس طریقے کا مندر بنا ہوا ہے کافی بھب مندر ہے اور نرمان لگ بھگ دو ہزار چار سے یہ نیا ہے چار سے نیا ہے اور چل ہی رہا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے تو یہ یہاں کا مندر ہے اور ادھر سائٹ وہ کیا چلیے ہم آپ کو اور بھی پورا مندر گھما کے دکھاتے ہیں اچھا 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 سب سب ببستہ ہیں چلیے آپ مٹ کی بھی پرکرمہ کرواتے ہیں آپ لوگوں کے اور ہمارے ساتھ سب ہی مہانت گھڑ ہیں اور پورا سہیو کر رہے ہیں یہاں کے جانکاری دینے کے لیے سند سماج چلیے آپ لوگ ویڈیوم بنے رہے ہیں ہم آپ کو اوپر بھی چل کے دکھاتے ہیں یہاں پہ کچھ مندر ہم آ چکے ہیں اوپر اور آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ کافی اونچی ہے ہے اور بابا جی اس کے لگ بھاک اچھائی قتے ہیں اس کے لیے چلے گھر ہوں گے۔ کہیں چیک کچھ کی foi ہم جب سے یہاں بچپنہی سے سال ہوئے ہیں جب سے یہاں مہراجی آئے جب سے یہاں سعیوگ برابر کر رہے ہیں ماں کی سیوہ میں رہتے ہیں آپ کا کیا نام ہے؟ چھوی رام داستی آگی نام آپ رہنے والی کہاں تھے؟ ہم رہنے والی مگو ہیں تو یہاں پہ آپ لگ بھاک کتنے ٹائم سے رہ رہے ہیں؟ ہم بیس سالے قریب ہیں بیس سال سے اپنا یہاں پہ سعیوگ دے رہے ہیں تو جیسے کہ آپ سبی لوگوں کو انتظار تھا یہاں سے جڑی ہوئی جو بھی کہانی ہے یا پھر یہاں کی جو بھی گاتھا ہے ماترانی کی تو چلیے ہم مہانت جی سبھی لوگ آ چکے ہیں تو ہم آپ کو ان کے ہی موقع سے یہاں کی جانکاری اور یہاں کی کہانی جو بھی ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں تو مہاراج جی آپ سے شروع کریں گے میں یہاں کا پجاری پرموت کمار دویدی اور میں سنتا آ رہا ہوں کہ یہ جو کند ہے کند والی ماں بجتی ہیں ان کی پراچین کا تھا یہ ہے کہ یہاں پر پہلے مورتی تھی دیوی جی ساکچھات یہاں براجمان تھی تو گائے کا دودھ یہ پیتی تھی تو جو گائے تھی جو مسلمان کی تھی تو مسلمان نے جب دیکھا کہ یہ گائے دودھ دیوی جی کو دیتا ہے یہاں کے تو اس نے آ کے یہاں پر گائے کو کٹ دیا تو تب ہی دیوی جی نے من میں سوچا کہ میرے سامنے جب یہاں گائے کٹ سکتی ہے تو اسی دن سے انہاں اپنا چہرہ نہیں دکھایا اور اسی کند میں وہ اپنے کو انہیں اپنے کو سما دیا جو آپ نے یہ کند دکھایا ہے اسی کند میں ماتا جی الٹی مطلب ان کا چہرہ نہیں دکھتا ہے پیٹھی پوچھتی ان کی اور راجہ برشنگ دیو بتاتے چلے جا رہے پورکھے لوگوں ہارے کہ راجہ برشنگ دیو جو یہاں گدی تھی انہیں یہاں ہون کرایا تھا منوں کا اکیاسی من کا سمتھنگ ہون کرایا تھا اور اسی کے جل سے یہ پرتاب چلا رہا کوئی بھی بیماری ہو کیسی بھی مطلب تکلیب ہو کسی کو یا ماتا نکلی ہو تو ان کا جل لگانے ماتر سے یا دبا کے روپ میں لینے سے سب ہی بیماریاں دور ہوتی ہیں ایسا سنتے چلے اور ایک یہاں چھپر والے بچتے تھے ان کا لڑکا یہاں ختم ہو گیا تھا پہلے رہتے ہوں گے تو انہوں نے آکے یہاں دیو جی سان لٹا دیا تو یہاں پر جو پہلے جو بھی پجاری ہوں یا مہانت ہوں انہیں کند والی مئیہ کا ان کا جل پلائے جائے تو انہیں جل پلائے تو ماں کی کرپای ایسی ہوئی کہ وہ لڑکا جیویت ہو گیا تو تبی سے سمبد سترہ سو انیس ایسیوی میں انہیں یہاں ہلکا سا بھابن بنوائے تھا ماں کا ماں یعنی پہلے سے یہاں بھی راجمان تھی ساکشات بھگوان کی پرتشتہ ہے ان کی مانا جاتا انہیں نے یہاں چھوٹا سا بھابن بنوائے تھا ان کا اس کے بعد ہمارے مہاراج جی آئے انہیں شنبے انٹھانوے قریب انٹھانوے قریب مہاراج جی آئے اور انہیں یہاں کے دیکھا جنگل میں کہ کوئی یہاں چارہ نہیں تھا کوئی گجارہ نہیں رہتا تھا تو انہیں اپنا چل پھر کے یہاں پہلے بھاگوت کرائی اس کے بعد نم نرمان سلو کر آیا اور آج ہی آپ نے دیکھا ہوگا یہ نرمان جو ہے سب انہیں کے کرکم لوگ کا آشرباد ہے ہم لوگوں پر اور سن دو ہزار چار سے نم نرمان چلا رہا ہے سب ہی مندر انہیں کے ہاتھوں کی نرمانے تھے ابھی بھی نرمان بھی ابھی بھی چل رہا ہے اور یہاں ہزاروں کی تعداد میں سومبار کے دن بھندارہ چلتا ہے کوئی بھی سرددالیو کہیں سے بھی آئے بھونکا پیاسا رہنے کی ببستہ اس کی ہر چیز کی ببستہ کرائی جاتی ہے اور ڈیلی دس پچاس لوگوں کا بھوجن بیسے بھی چلتا رہا ہے سو پچاس کو اور یہاں کوئی آمندرنی بھی نہیں ہے کہ کوئی جمین ہو یا کوئی نکم ہو سب لیکن ماں کی کرپہ ہے یہاں کے بارے میں اور جانتے ہیں مہارا جی ہمارا نام ہے سری سری حریداس جی مہارا جی تو یہاں جیسے پجاری نے بتایا ہے بیسائی میں نے سنا ہے اور ہم لوگوں کا سبھی سنتوں کا جب سے ہمارے گرو مہارا جائے سبھی آس پاس کے چھترباسیوں سے بھکشہ مانگ مانگ کر کے اس مندر کو چیت آیا ہے تو تب ہی سے بھندارہ برابر چل رہا ہے سو آدمی کے پرتی دن بھوزن ہو جاتے ہیں سو پچاس کبھی پچاس کے ہو جاتے ہیں کبھی سو کے ہو جاتے ہیں اور سو مہار کے دن کوئی پتہ نہیں کتنے بھوزن کر جاتے ہیں سو مہار کے دن پرتی دن بھوزن چلتا ہے اور یہاں آمنی کچھ نہیں تھی کھنڈر پڑا ہوا تھا جب سے مہارات جی آئے تب سے مہارات جی آئے تب ہی سے تب ہی کا چیتہ ہوگا ہے اور سب سنتوں کو نہیں جو اکھٹے کیے تو آس پاس کے گاؤں سے بھکشہ بھرتی لے 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 کے اب یہ بھی بھکشہ بھرتی کر رہے ہیں یہ یہاں کی خاصیت ہے یہ یہاں کی خاصیت ہے اب یہ بھکشہ بھرتی کر کے یہاں لے آتے ہوں اور کوئی دوسری آمنی ہے نہیں تین کلومیٹر کے آس پاس کوئی گاؤں نہیں اور سب لیاتے ہیں اپنے سالور کے لیے رکھ لیتے ہیں آس پاس کے گاؤں کے بھکشہ لوگ سب جھڑے ہیں تو جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا مہارات جی یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہاں سے اس مندر سے جو بھی سنت لوگ جھڑے ہوئے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں مہارات جیسے کہ وہ لوگ کے یہاں پہ آتے ہیں اور آ کے یہاں پہ انہی کا سب کچھ ہے انہی سے بھنڈارہ بغیرہ کرواتے ہیں وہ لوگوں کی سیوہ کرتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا اور پنے کا کام چل رہا ہے یہاں پہ تو آپ لوگ آئیں جاندہ سے جاندہ اور یہ ویڈیو اور یہاں کا مندر جرور دیکھیں اور کتنی اچھی بات ہے تو چلیے اور مہارات جیسے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور وہ کیا جانکاری دیکھیں ہمارا نام سری رام کمار داس ہمارا نام سری رام کمار داس ہم پہاڑگاہوں کے رہنے والے ہیں جی پجاری جی جو بتا رہے ہیں ایسے ہم نے سنا ہے وہ ست ہے گربھائی بھی بتا رہے ہیں وہ بھی ست ہے جی تو اور بھی ہمارے ساتھ مہارا جڑے ہوئے ہیں تو ہم ان سے بھی روحہ روح کرواتے ہیں آپ لوگوں کو تو آپ لوگ اس ویڈیو میں بنے رہے ہیں اور ویڈیو پورا دیکھیں تو چلیے مہارا آپ کیا بتانا ہمارا نام محمد داس کا واری ہے مہارا جی سی جب اس سے مہارا جی ہے جب سے ہمیں ہاں پہ گردی چھے لئے ہوئے ہیں اور سیوگ میں رہتی ہیں ہمیں ہاں پہ برابر رہے ہیں نرمان جی جب اس میں آج نے کیا جب اس سے دیکھ رہا ہے جو پجاری جو بتا رہے ہیں وہ ست ہے دو چار سو آدمی کے پر تین سو دو سو کے تو بوجھن ہوئی جاتے ہیں کم سے کم سو کے انہیں اور سموار کے دن ہزار ہونا دو ہزار چار ہزار کی کوئی گنتی نہیں لنگر برابر چلتا رہتا ہے اور بھکچہ بھرتی گاؤں سے لے کے گاؤں سے کرتے ہیں ہم لوگ گاؤں سے آتے ہیں تو بھکچہ بھرتی کرتے ہیں یہاں کی گجڑ بسر کرتے رہتے ہیں اپنے لنگر چلا رہے ہیں آسرم کی نرمان بھی کرا رہے ہیں اپنے جو بھی سیوک کرتا ہے تو باہر کے آپ بھگز لوگ آتے ہیں انہوں کی بیوستہ کی جاتی ہے پہننے کی اوڑنے کی ناریں دونی کھانے پینے کی ان کو بیوستہ ہمارا رکھتے ہیں درسلنے لوگ باہر سے کہیں سے بھی آئے رات میں ہی آئے تو ہم لوگ ان کو بیوستہ بناتے ہیں کھانے پینے کی ایسا کرتے ہیں مہا جی کیا آسی بات ہیں دیکھئے مہانت جی ہیں یہاں پہ کتنی اچھی جانکاری اور کتنا پنے کا کام چل رہا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا مندر کافی اچھا بنا ہوا ہے تو اس ویڈیو کو جاندہ سے جاندہ لوگ شیئر کریں اور سبھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچا ہے اور انت میں ہمارے ایک مہاراج اور ہیں تو چلیے ہم ان سے بھی جانکاری لیتے ہیں اور وہ کیا بتاتے ہیں یہاں کے بارے ہمارا نام چھوی رام راستے آگی ہے ہمارا نام چھوی رام راستے آگی ہے ہم یہاں ہمارے گروہ مہارات تھے وہ ختم ہو گئے دو مہینہ پہلے اب جو ہے ہم سب جو ہے یہاں سیوہ میں رہتے ہیں سب گربائی میں جو ہے مندل چلا رہے ہیں وہ یہاں ہماری ماں کی کرپا ہے پوری کیسا بھی کینسر ہو ہاں کیسا بھی کینسر ہو اگر ہمارا کنڈ کا جل جس نے پی لیا اس کا کینسر ختم یہ خاص معنیتہ ہے خاص معنیتہ ہے جو بھی میں نے کامہ لے کے آتے ہیں کوئی وقت کئی سے بھی بے ہی ماں میرا مندل چلا رہے ہیں اچھا جس کے پچی بچی ہوں اس کا بچہ بھی بچہ بھی ہو جا دعوی ہے جی ماں کا دعوی ہے جس کے بچی ہے بچہ نہیں ہو رہا ہے کہہ کے جو ہے بچہ یہاں جی لگا جائے اچھا تو اس کو مانو کامرہ پوری ہوتی ہے ماں چلا رہے ہیں ہمارا مندل جیسے بھی چلا رہے ہیں جیسے ہم سب گربائی چل رہے ہیں سب گاہ لگے رہتے ہیں دیکھئے دوستو یہاں پہ یہ ایک بات نکل کے آئیے وہ کافی بڑی ہے جیسے کی مہانت جی بتا رہے ہیں یہاں پہ اگر کسی کے گھر میں بچی ہیں بچی ہیں اگر بالک نہیں ہے تو آپ یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ ارجی لگائیں اور یہاں پہ بہوتی بغیرہ ہے جل پان یہاں پہ جو بھی ہے وہ مہانت جی ہاں کریا جو ہے وہ مہانت جی یہاں کے بتائیں گے اور آپ کو بالک ابت سے ہوگا ایسا یہاں پہ دعویٰ کرتے ہیں مہانت جی تو یہ کافی بڑی بات ہے اور آپ لوگ آئیں یہاں پہ تو یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سسکرائب کریں اور یہ ویڈیو جاندہ سے جاندہ لوگوں کو شیئر کریں اور یہاں سے جڑی ہوئی جان کر اگر آپ کو اچھا لگی ہو تو تھینک یو دھنی بات